اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم تو آئیے ہم سب ملکا ازا شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں دعاق کی طرف اڑھاتے ہو یاد دعایا تو کس عظیم ان قرابی باپ کی اولاد ہو جل کی زندگی کا جیسے لما خوبہ کے حق اور سکتان راکت میں خزرا جلوہ سکتاڑیوں کی پاستاڑی میں کوئی مطلحہ نظر کی باتل کو سنجھوٹا نہ کیا آداز کی ناکازگاری ہے باپجور اپنے موقع میں لچک پیدا نہ کی موت اپنے موقع میں لیکن اپنے موقع میں رائی کے برابر بھی ترمیم نہ کی آہ 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 خیاب پر کی سیرت آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے یہ آب سے مطلح کم ترمیم سفر جب آپ مہو سوڑائے اور آب اجاب کریں ملو بھی ملو بھی ملو بھی جانبوں جانبوں مجھا اس نہیں ہے میرے پاس ملو بھی جانبوں ہم نے گھو سفر کرنا ہے کہ پتہ روز جنبہ بہت ملو بھی جانبوں آپ یہ کر رہا تھا کہ پرمبر کی سیرت کیا ہے کہ جانب والے سنو کہ ہمار کی سیرت ہاتھوں میں کڑے پہن کر سب جنبہ پہن کر کلم اٹھا کر تاوید رکھنا اور چادہ نو انسانوں سے مال پتوڑ کر چیوپے بھرنا اور حلوہ کھانا کہ ہمار کی سیرت نہیں ہے لوگوں کی کلوی سے تاوید رکھنا اور کھٹر انسانیت کو تنہائی میں بات کر باتیں کرنا پرمبر کی سیرت نہیں ہے میں نے مختلفت کے وقت میں آج خطہ چند کو دروتیوار کو بتانا ہے کہ پرمبر کی سیرت ہے کیا بغیر کسی تنہید سے بغیر کسی تنہید سے اب کٹوں کے سب باتل یہ سمجھنے یاد ہے کہ میں ہی میں ہوں جب باتل اجباب کی فرابانی میں متقدر ہو کر سسائیوں کو نبکار تو پرمبر کی سیرت یہ ہے کہ وہ تربتفن ہو کے آسا ہے باتل کو نبکارتا ہے اجباب کی فرابانی کی سرپ نہیں دیکھتا جبکہ اپنے اللہ سمجھا انسی جزا پر مدر رکھتا ہے ہواہِ کوتے کو تند لیکن جرا اپنا چنا رہے ہیں وہ مرد کے لئے تن کو حقیقت یہ ہے اللہ سمجھا مرد کے لئے ہیں تو مرد کے لئے ہیں کہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب و امجھت ان کی نسبت ہمیں یاد کرائی جا رہی ہے ان نائسوں میں انہیں ایک متقبیر کے باستہ ہے ان کے پاس اجباب ہیں دولت ذرائے ہیں وفاہل ہیں غنڈے ہیں باتی ہیں اور شہنشاہی جاہو جنال ہے اکتری قوت ہے کبابی اور کبابی خانات کی معافت ہے اور ابراہیم جت کا و تنہا ہے اکیلا ہے تنہایی کا یہ عالم ہے کہ بات بھی سات نہیں دیتا تور کرتوں میں سکیلے اپنے غم خان میں قسمانوں نے تشمی کی جار دے جار دے کہا تنہاں اپنا بات نہیں دیتا تبہاں کھرا ہے مگر کیا اس ناتاگاہ دوسر میں خدیل کی دلین پر موسکر لائے کیا فاتن سے یہ کہا کہ میں تنس سے سب دوبا کرنا چاہتا ہوں تنکل نہیں بلکے آت اور حضرت عمرہیم منہ اکلاب کے ارادی کی رفاتیں دوبالہ ہوں گے یہ بات سے انہا کی تحرید اسے چند جائیں لیکن جب وہ تکبر و غرور میں اپنے چھوٹے موقت میں لشت پیدا کرنے پر تیار نہ ہوا تو حضرت حلیل نے اسے اکلاب کے لئے اکلاب کے لئے علماء اکرام سنو اکلاب کے لئے اکلاب کے لئے اکلاب کے لئے یہ اکلاب کے لئے جو کہتے ہیں جناب ترکو بیالی کو منہ تحلوکاں کا مقوم یہ ہے کہ اگر حالات پاسکار نہ ہو تو تکبریلوں کے حضرت حلیلوں کے لئے چاہیے یہ مقوم نہیں ہے لطا کبھی نہیں مرے گا میں روتا نہیں ہوں یہ اپنی شہر نہیں دوسری کیوں؟ اس سے میں روتا نہیں ہوں رحمت حالت پر جو درود نہیں بڑھتا دردی کسینا پر ان سے بڑا باپاک کھو لیکن جب پاسکار کر رہا ہو تو جب آپ سترک کی عوان کو صلاح کریں سترک اس وقت اگارتی ہو تو مقاملہ بیک کر خنجہ خریدہ جو خبر صوفی کہ پترانے کو ہے تیری فقیری سے تو حق کا شاہ دینا اور پاسکار کو پیونے بنی کرنا یہی ہے کہ رسول نبی تو پیونے 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 بڑاک کھلیل اللہ چاہ کر باتے ہیں جب آپ تک جائے لبان سے وہ نبانت مہدی ہے تک جاتے کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی دل ناصمہ مکھل اور اگر 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 آپ کو تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے جلالت کا آتندہ لکھتا ہے چکتہ اتری جلالت کو انہوں نے لو کرمایا رضا اللہ علیہ کی ذنہ اکناہ رکھو ایک داخلی بات حق و سجاکت کے مقابلے میں جو تُو نے چھوٹا اور خود پرات رکھو ہے میں سب ہی لات کا دورا ہوں اور ماتر قومت کو مجھا رہی اللہ کے نبی کے ازادم کو سن کر ہم نے لگا ایک دوسرے سے کہیا کہ ہم تک خداوں کو محافظ مجھون ہے ہم نے مجھون کی میں یہ ہاتھ رہے گا کہ جنٹوں نے دو دوانے سناہ کیا ملو پرداؤن نربا کرنے کا جاہو ٹھائی اللہ تعریدہ تعریدہ سرمائیو تمہارا پروکرامل نا میرے پرچانے کا تمہارا پروکرامل تو کب ہم جلو جاؤں گے انہیں ترہاں تھوڑنے گے پھر میں ہوں گا ہوں گے پھر دیکھو یادیوں تمہارے پروکرامل یادیوں یا میرا انہاں جاڑا کرنے کا سرہاں تھوڑنے کا سرہاں اور اسی کی روحانی اولاد سے ذات لکھا ہوا ہے کہ کمریانے کے غلاموں کا یہ طریقہ نہیں ہے اجلا کا پیمبر وہ تیار ہو کر تکیب لائے کنھانا دے کر مرد حد کا آگاہ تو اپنا چراؤتوں میں جھومتا ہوا اور اپنے بوکت سے پلندیوں کو جھومتا ہوا اجلا کی براہیم لہتراؤتوں تراؤں نیود کے سجائے یہ ہندل میں آئے کچھ خانے کا دروازہ پھوڑا اور دیکھا کچھ خوٹوں پرے کچھ کتار اندر کتار سے یہ ہوئے درشانیوں کا بڑا پت بڑا ہوا ہے اور سارے پت بڑا ہوا ہے دیکھا میں کچھ خانے میں اپنے کیوں نہیں ہے دیکھا میں بڑا ہوا ہے دیکھا میں بڑا ہوا ہے دیکھا میں بڑا ہوا ہے اجلا کا نبیلے سب کو تہلے کچھ خانے کو کچھ خانے کی اس پر کی طرح ہو کیا ہے مرے پر تک کنے دیکھ کر تو تیرے کنکہ بڑا پیچھے دیکھا میں بڑا جائے تو قتروں پر عبادر جانتا ہے سَمْ دل بر جائے تو دلگتے ہوئے یہ دیکھوں کو کھانے کی جلاتا ہے دیکھا میں بڑا جائے تو پتروں پر اندرہ سمْ خانے دلگتا ہوا ہے سَمْ دل بر جائے تو دلگتے ہوئے تو تو بھٹا کرنے ہی ڈالتا اور تمہیں سے پوچھا ان کو پوچھے کہ ادا تکلو کھانا ہی تمہارے بیئے کوم رکھوں میں جائیں گے کھاتے کیوں میں اور تمہیں نے کسی کے پاس کرمایا جسے مجھے بھلا تھے ہی تمہارے بھلا کے دل تاؤں کی بھوٹبانی بھلا تو آنے پر اترا نے پاک کرواتے ہیں کسارا مکم کھانی جائیں جو بات سبانتے پر باتے میں وہی ہاتھ سبان شروع کر دی بل خوشک سے بات پر کے کبکت کا پر سبان سبان کیا توڑ پوڑ کر رکھتے فاجادم جزادم قیمہ پر کیا رکھتے کو کچھ نہیں کر سوکر کو تبا کرنے کے بات کو ڈھانا پڑھے کے موڑے پڑھے دیا اللہ کی اچھتا رکھتا ساری کی بڑھے دیا سوکر کچھ نہیں کر رکھوں کا اگات کو پرمانا اللہم اللہم ہم نے تو اثر کو کس لیے پڑھے کچھ کو پتونا کرنے دیا تاکہ وہ احمد کو بباک وچا کر اپنے خیف کی تباہی کا حال اس دارے کے بڑھے کیوں کہ درسطے تم آدھار کی کے ہونا تو اس ورن کو ملروح سے گنا کر رہے کر رہے ہیں گھرہ انگیو ہم نے بڑھے دیا اللہ کے میرے اپنا ساری کو کمل دیا درواہ دا پھم دیا کسید لوگوں اور وہ نبروں کی قوم اپسائی نبروں گر اپنی قام دکا سببار کرو بردہ کر اپنے خداوں کا شکریہ داتا جن کی دعاوں کو ہمارا بیلا کام جا کرو سبحان اللہ سلسل کی ملاوکہ برماؤں ملاوکہ دل کی ہماری بردہ کرو ہمارے اندلہ سبب رہا کام جا کرو ہمارے سبب رہا کام جا کرو وہ ان کو بھار سب رہا کیا تم پتھا میں بہا ہے اور سبب رکھتری سوہ پہار کو دیکھ کر سلام لگا من فالہ آباد یادی حتینا ان مرون اللہ کہاں ایک کس نے میرے خدوگا سکتی ادا کر دیا کن کتنا سکت دل خواہ خدوگا اور کاتل خداوں کی ناکاتے ہوئے حسن تک رہا ہے اور پر ایک کتر بھار دی کو پوچھنے والا بھی کہ وہ خدا کو کوئے ہو جو اپنی ناک بھی نہ بکا سکتے ہو اور پر ایک کتنا 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 سکتے ہو کردانی کروائیو قرآن پاک کو آت پڑھیو جب کبھی جہاں کہیں خدا نے کوئی قرآن کام لینے سے خوشیاں شرمایا انخانی قرآنی میں پھر چوانی گلتول قرآن محسن قرآن محسن قرآن محسن خود گخوانی رب اللہ ربونه ربون سبابان خدا نے کیا جب پھی سعافی سعافی رابطہ سعافی رابطہ قرآن محسن کے لئے اللہ تعالیٰ یہ جو رحمی اللہ کے لئے صحابی صحب کبھ کبھ اکران جو رحم کی جو رحم کی اگر اس اگر حضرت خدیل للہ اگر ام 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 جوان، یہ اُتَّذار کی بذبودار جنس کے پھوٹوں پر اپنی سب کچھ اس مجھ کرائی کی قدار مائے گا۔ انسانی سے سوٹوں دیکھتا ہے اور لکتی ہو جاتا ہے۔ اللہ شاہد ہے۔ یہ وہ دوست ہے۔ اللہ شاہد ہے۔ ختم جو کرتے ہو ختم جلجائے کرنا ملو انتراغین والو نے مجھاست کر دی یقان لہو حسین مرآلہیم یہی براہیم سے اور پور انہوں جلوہاں کتے گا سکتے 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 گا اور اندر تاریتا در تاریتیا جاؤ اور ابھی زریفتار کرتے جاؤ جانا لوگوں کو بھی جما کرو میں سب سے سامنے مجھوں میں گا سکتے گا سکتے گا ایسر ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریفتار ہو پر گا سکتے گا سکتے گا سکتے گا بھریم صلی اللہ علیہ وسلم گریفتار ہو پر گا سکتے گا سکتے گا سکتے گا سکتے گا سکتے گا نارا تکبیر آپ کو پتبیر کہ مرگ حق کا آزاد اس کے زور کیا ہے؟ اس کے زور مرگ حق کا آزاد ہے ایلا اکھل مطرلہ کی پیداس نے پتاکر کے سامنے پتاکر پر جیر ہو کر آتا ہے تو یقین پر لاغو کہ تُسی جاہر والے شہر کے سامنے تُلہا جتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی جتنا جو جاہو گا تو انداز نظر منابون ہوگا لیکن اس کے لئے دور گھردے کی دوریوں کو تکتاکر پر لاغو یا رکھت کرو دہا وار اکنے کی سوٹو اشارت کر گا اس کے لئے پھر گھرنا چاہیے انبیاء سے بعد انبیاء سے بارے سوٹا اور ان کے سردار کی تابعہ دیاں بھی تابعہ دے رکھت کریں اللہ خوبصورت میں یقین فرمائے کہ کسی کا وارانہ انداز میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں حسار بغیر کسی استحال اور بغیر کسی دردادیت کے ریاض کرتا ہوں شے اللہ نے اسی حتمت میری اقابل کو ازاق فرمائے آشان اللہ برہ سقیل کے وہ عظیم دلیوش جنہیں برطانی خابرات یہاں پر چاہے ہیں برطانی اراغی کو پہزم در دنید برطانی نظریات کو خاطن انداز اور کسی دردادیت میں دیکھ کر کانکوشی ہوئے قرآنی اس انداز میں تلا رکھتی کہ اس تلا رکھتے ہیں اور شرمجی برادہ سے ازاق کرتا ہوں نفر کرتا ہے اللہ اللہ اور بھی اندازتان کی سیمہ برے کے پرانے اراغی ترکھتے ہیں جن کے اتنے سواہی میں جو جو ان کے ساتھ کے برینے کے اپنے کو چاندھا دیا اور پھر ان کے ساتھ کے برینے چھوٹی جو یہ جو آج آپ آزادی کی ایمان کے بات کر سکور کسان دے رہے ہیں آپ کا فرحہ آمانی یہ آزادی آپ کو عزیز قدام یا انہی قسم بھٹی کی مجھے ہوئی کیا ہے چردہ ہوں جن کا خون چراہو مرات اور تم غم ضرور سے پونچ کبھی کی مجھے ہوئی اللہ آج ان کو تو کافر بلایا جا رہا ہے پوشن کی جا رہی ہے کہ وہ کافر وہ کافر اللہ ہوں پر خاندین حال میں انگریم کچھ کے کاملے سے خود آرہ میں بلا چھوٹ سوہت مدلی کھڑے ہوئی سوہت مدلی اللہ ہوں پر خاندین حال میں بلا چکھ کے کاملے سے کردھائیے ہیں جا رہا ہے من انگریم کچھ کے کاملے سے پھڑے ہو گیا ہے مولانا محمد علی جوہر انگیز تک کے آگے ایسا یار پلی ہے انگیز تک نے کہا مدلی یہ آپ کی ایسا یار میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ستوا دیا ہے انگیز کی سوڑ میں بھرکی ہونا حرام ہو اور اس سوڑ میں مر جانا حرام کی موت مر جانا ہے نامل حسین امد مرد کیا میں ترکا رہا کرنایا کہ جب کو سبیلی کہا ہے اور نہیں بھی ستوا دیا تم ہاتھ کو سبیلی کہا ہے انہوں نے کہا اب آپ کا شام کیا ہے شاہر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ اب میں آپ نے اس کی آجوز اور سبیلی اور بہتہ ہو جگا جب میں قانونی تقاضوں کو شامل رکھتے ہوں جب اس وقت پہ آپ یہی کہتے ہیں مدل نے فرمایا اس وقت میں یہی کہتا ہوں جب تک چان میں چان رہے گی یہی کہتا ہوں مولانا آپ کو پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے تو جب مدل رحمد اللہ علیہ وسلم نے اس سے رکھا ہوا کپڑا سوڑا پر آئیتی ہاں مجھے پتا جاتا کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ تو تو جب مدل سے کپڑا ساتھ لائے گی تاکہ آپ مجھے سزای ماؤں دیں اور کراسی بابی کو میرے سکتا ہم دکھن کرتا ہوں مجھے پتا ہوں مجھے پتا ہوں مجھے پتا ہوں مولانا محمد اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مدنی خدا جانی سے رحم کرے اس کے قاملے سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ نرم بات کیسی ہے مدنی رحمد اللہ علیہ وسلم میں ایمان کا جوش امد فرمایت شوہر اگر میں نے یہاں بریان میں نرمی کرتی تو ایمان میں نرمی جاتا ہے مولانا جہجہ کی خان کو انگریہ میں سزائے بانتی ہوں چھیل میں پھر اس نے اندری جمس کے ہاتھ بھی دھو گئے تو جاؤں مولانی کی طریق دے گئے تو جائے مولانا سننے کے بعد اس کا دھو گئے اندری جمس نے آکے دیتا کہ مولانا جہجہ مولانا جہجہ خان جیب میں ہلکا لگائے اتنے خوش بہت ہوئے تو جہجہ کی جیب کی زندگی میں کبھی کتنے خوش نہیں کی اللہ 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 تو خوش دے گی جمس کے آدمی نے آکے مولانا سے پوچھا مولانا آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو کل سزائے موت پی جائے گی مولانا یعجہ خان جیب میں یہ کہتا ہے اس نے پھر آپ سزائے موت کے سننے کے بعد رستے مشکلاتے چو ہیں مولانا یعجہ خان جیب میں فرمایا جس عاشق کو یقین ہو جائے کہ کم میرا فاغوب مل جائے گا وہ آخر مزکرائے گا خدا کی تکم برام جتی استرال کیا کرتا ہوں کہ ہم تھی پیار کے بارے ہوئے پیرانوں میں جتی شدت کے پیار سے کو شردن کا جناس اتنا اچھا بھی لگتا ہوگا کتنا اتا دریلے دی اکم کو شہادت چنے رسول اللہ منفعہ اور جب ان اتاول اللہ کا بخائی کو دیکھا ہوں مجھوں کا حرنگ کہ مهم اپنے دوکا ہوگا آپ سے پاکیس پروشو سے واقع پڑا ہے کہ کہ یہ سرچے ہوئے آگے یہ سرکار کہلی سرکار ترم والی سرکار نہ والی سرکار تو دنیا واری کھکا رکھتا ہے تو سبا واری کھکا سبا کی شان ہے اور نہ نماد نہ روضہ نہ حج نہ زکاہ نہ قرآن نہ دلا رکھتا رگلی تو پیتی نہ نیتی نہ کبھاکی مرد کمر اللہ سب کچھ پر تو بلیم اللہ حشتہ اور ساڑے کو نے توقع رکھی جائی ہے کہ اے بھی من لائے لئے انہیں بھی داری میرے آج یہ آج پکھر کچھ پر آگے ہو مرے دوستہ اب میرے درست وقت نہیں ہے مرنمہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ بتاتا کہ اب خاری حمد اللہ رہے کن ہاں کھونے دیکھا ہے انتے پوچھا کہ عالم دین کیسے ہوتی ہے اللہ زندگی بھر خلقی آجاتا ہوں زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کا باطل کی حبائت میں نہیں ہے نہ شکا نہ فکا اللہ میرا ساتھ ان سے نہیں ہے جو ہمکہ ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں جن کی دو دو چاہتا ہے ساتھ ساتھ بدلتی رہتے ہیں جو مان کو دورتے ہیں جب عالم کو زمال آ جائے تو عالم کو چھو پڑلوں میں آ جاتے ہیں ادھا بھی زندگا بھار ادھا بھی زندگا بھار سبحان اللہ ان کے حالے بھار ساتھ جب مداری اور سرچنیس ابن البرک بفاد طرف مدھبی دکان دار نراض ہو اور اگر نراض ہو تجھو بارات آپ مجھے محانہ دیں گے رہے ہیں بند کر دیں گے رہے ہیں فرمایا عل علماء اممہ ناوٹیر عل علماء اممہ ناوٹیر مالب جخالط الہمرا کبھی جانے نے فرمایا علماء میرے دین کے امین ہیں ان کے دامن میں میری شریعت کی عبادتوں کی ہے جب تک یہ شرابی زانی وہ گھرانوں کے ساتھ نہ مل جائیں شرک ہے جب تک یہ شرابیوں زانیوں اور قاتلوں کے حامی نہ بن جائیں اس وقت تک ربابر دین کے امین ہیں وَلْزَا قَالَتُ الْغُمَرَا فَهُمْ نُصُوصُ الدینِ وَحَرُون اور جب یہ شرابیوں زادیوں سے مل جائیں پھر یہ میرے دین کے امین نہیں رہتے چور ہو جاتی ان سے برزار میرے بلائیں تو میرے دوست کو بلائے سے تب حضرت سلیمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبول ملسا چوبت اور سالی بھی اے جنا اگر چمکتا چمکتا چاہا ہوا ملتا جاہاں ملتا سلیمان سلیمان نے کہا کیجئے یہ کرنے گئے اگر آپ کے سلامات کے اتنا سلام کے بروار تمہیں یہ شکاہ جائے بیان کرو وہ کرنا کہنے لگا کہ میں اور میرا خامن برخ یہ تحریف ہم دوچے یہ حضرت جب خامنے لائے خامنے کا شکاہ جائے میں میں نے اسے کہا کہ وہ شکاہ جائے سے نہیں ہے اللہ والا اسے پہنچہ ہوا حضرت ہے اللہ والا اسے پہنچہ ہوا دیجیاں شکاہ جائے سے بروار کریں تمہارا کوئی سپائیتہ بیاند ہو نہیں اسے رضا کے جناب میں یہ پیجے لگے جناب بلکل ہے میں نے دن غبتی تنیل کی ان کو ارضا میں ہماری رضا کیلئے پیدا کیا ہو گا یہ حضرت جائے سے رہے ہیں تو شکاہ جائے سے یہ کہ میری مہردانی ہے کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا اگر میں اس کو بھی اگر بھونکے کھا جائے سے جواملہ کی بروار کریں اگر سلمان کو اسلام نے تو تمہیں ٹھیکی بروار کریں تو کچھ میرا کیا چاہے ہیں وہ بروار رجیلی نبی اللہ کو بروار کریں کیوں تم تو ہزار ہو تمہارا شکاہ کو جائے سے دیکھوں خیل اللہ ایک بروار کریں اللہ کو نبی مجھے بھی پرنایا ہم ہزار ہو چاہتر ہمارا شکاہ جائے سے مجھے یہ شکاہت نہیں ہے کیس نے شکاہ کیوں کیا مجھے تو شکاہت یہ ہے کہ اس نے لبات کہنے رکھا ہے جب کو بھادا اور بھار کرتا ہے شکاہ لبات میں نے کسی بہت کہنا ہے آپ سے کہ آپ اس کو کریں کہ اگر شکاہ کرنا ہے تو لبات آپ کو کریں شکاہ شکاہ ان کے رنگ میں آئے تاکہ ان سے دیکھ کر ہم اپنا دلخل تو کریں تو جکاہ جائے آج اور ہمارت کریں شرابیوں کی موسیقی آج 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 ابراہیم ذرا بتاہیے کہ آپ نے ہمارے خداوں کا حچر کیا ہے آپ نے تمکار ہو جاتی ہے خلیر اللہ نے فرمایا خداوں کو بھی کوئی نسان پہجا سکتا ہو تمہارے مرد تو بھی ماری گئی کیسی بات کر رہو مرد تو بکرہ اور سی بھائی لے جوا بھائی خانہ خلیر اللہ بھی ہی چاہتے ہیں کہ مجھے وہاں لے جائے جب وہاں لے گیا جب وہاں گئے گیا جب وہاں گئے 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 اور بڑا ستاہو سلامت بیٹھا جاں قولہ رب ہوتی اللہ فہنو ساری دنیا کاتے اسے ادردان دیا جس کے ہاتھ سے عالی اکتر براہ مد ہو جائے اُن حالا تمہارا مدیڑا لیے بیٹا ہے عالی اکتر تمہارے شیئر مہر کے ساتھ ہیں اردان مجھ پہ بڑا دیا میرا خیال یہ ہے کہ ساری کاروں اسے ملو کیا رڈگا جی کلم کلاب یا رسول اللہ عنہ کیا سیمت کا خجیر اللہ کے پر میں ایک خدا ہو تو لڑائی کا جوہاں بھی پڑھا نہیں ہوتا نہرہ بہت خدا ہے اور تو جانے کائدات میں کوئی حدرہ سا خلق تو لکھا ہو ہوایت کا دھریئے اس کی منشا پر بابنوں پہ کابل و رماندوہ ہے اس کے اختیار سے سرسر کی شوہیوں پہ اس کا درجہ سبا کی لطاک پہ اس کا درجہ اور راہ کے ادھوڑوں پہ اس کا درجہ سنو کے سوہروں پہ اس کا درجہ اور سورت کی قرموں کا بھمارے چان کی چاندھی پہ اس کا درجہ ستاروں کی تابابی کا بھمارے پھولوں کی نحف کو اس کا درجہ اور بندوں کی چہت کو اس کا درجہ سمدروں کی نمتز میں اس کا درجہ دریاؤں دی نبانی میں اس کا درجہ یہ سارا جزاب میں ہے اللہ کے درجہ میں ہے تنہا بابود لا شریف آلہ یہ کھڑا تکھا ہوگا سہی مجھے اور تم نے یہ چھوٹے بڑے خدا کی کمکنی جو بنا رہا کیا کہا کمکنی ملتے ہیں وہ کہے کہ بڑا خد ملتے ہیں خلیل اللہ نے کرما ہے کہ کھڑا رہا کی تو اس کو دراؤں کے بڑے ہیں بڑا بڑا ملتے ہیں موسیقی 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 دنہوں کو سامنے کھڑ ہو پہ جاتا ہے میرے سجاؤ میرے پتہ خلا آدمی کا وقام کبزے میں دے لوں آواز پہ جانتے کہتا ہے آواز شاہر خلا آدمی کی سمیر پہ کبزہ جانتے ہو آواز پہ جانتے ہیں آواز شاہر جسی براہ حمدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ کیا مدال کیا مرے ہو سب آپ کو خود کرتے ہو سب آپ کو خود دے کرو کیا نواز شاہر آپ کو کیا پتا ہے آپ کو خود کرتے ہیں گرنہ نے باچھا کسی سکتے ہیں میں بہت میں خود بہتے ہیں کیا رکھت نہیں بہتے ہیں انڈہ رکھتے ہیں بہت میں بہت میں کرتا ہوں لیکن میں بہت میں خود دے کرتا ہے دوستو مار خود دے کرنا ہے خبیر اللہ نے فرمائے آدم ہوگے تجھ سے بات کرنے کی تو پھر آجی ایک ہی مکا دی ان کی ناکھ گاتنے والا کو ہمارا خان صاحب کی گاری میں سپر سے دورا اور انہوں نے پتر خیزنی کی خرکی زباہ خان صاحب نے ہم انڈرین کا حوت انڈرین کی زباہ اب انڈرین نے پوچھا خان صاحب سے کہ ہمارا حوت کی کرو خان صاحب نے کہا تمہارا حوت ہمارا حوت خبزنی کی زباہ کچھ سے دوسیا اور انڈرین سے خان صاحب کی چلے سے دوسیا ہے خان اللہ نے پترکی پترکی جواب کی کہ تمکہ یہ ان سب باتیں خطرے کے آجی ہیں انہیں کھا پوچھ لیجیو کہ ان کا ناکھی جو موسیقی 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 کرتے ہیں کہ ماں سے بیوی کہنے لگے اور بیوی سے بھاپت کرتے ہیں کہ اسے امار جہان کہنے لگے تو یہ جاہر چیز ہے گرہ اور عبرات اتنا کو نہیں زندگی کرنے والے پر سبق پر فرمان جائے رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرو پہت محبت کرو پہت محبت کرو اجازت ہے مگر اوپی محبت نہ کرنا جیسے ایسا کو محبت کی تو اللہ کا ملکہ 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 صحابہ اکلام نے عرض کیا کاملے والے عرب کے بڑیروں کے ساتھ نے ان کے رعاوے چجدہ کر دیا تو ہمیں بھی اجازت کیجئے نا ہم آپ کے کاملے بھی چکے آپ تو کہنات انسانی کا سب سے پڑا عزمت کا نشان ہے جو ہمیں رب سب سے پڑا عزمز ظلکہ ملکہ 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 اکسی کنستان انسان کو سندھا کر سکتا اگر میرے پر حضرات میں کوئی بنجا سکتی تو یا بھرچن نسان یسچنل ادواری کہ میں پیویوں کو اجازت پیتا کہ وہ اپنے خانم کا سندھا کیا کریں اور چونی سے بھی کہ پاپ کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی انپورت و دبیتن کا صبح شاہ سندھا کیا کریں لیکن ہم تو ہی آرابی نہ ہو تو نہیں کرتی اس کا سندھا تب ایراد میں فرحا لیکن میرے پر حضرات میں کوئی بنجا سندھا نہیں بیوی خانم کا زندہ نہیں کر سکتی اور اببادر کا سندھا نہیں کر سکتی شاگر دستاز کا سندھا مرید شیخ کا سندھا چھوٹا پڑ کا سندھا رہایا حاکم کا سندھا امتی نبی کا سندھا ابوبت الرحمت للعالمین کا سندھا شہادہ کو یہ کہا اردو میرے آخر ہاتھ اللہ کو حضور کریں مرے آخر ہاتھ اللہ کو حضور کریں مرے آخر ہاتھ اللہ کو حضور کریں مرے آخر ہاتھ اللہ کو حضور کریں اور آقا کی دعا قبول ہوئی گے نہیں خانم سے پوچھو مدینہ میں مرے آخر ہاتھ اللہ کو حضور کریں مرے آخر ہاتھ اللہ کو حضور کریں مرے آخر ہاتھ اللہ کو حضور کریں تو دورا لگاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو وہ وکوم یہ جھکنے کی جگہ نہیں یہ مٹنے کی جگہ کھائیں جھکنے کی جگہ نہیں مٹنے کی جگہ ہے سر جھکانا ہے تو بیٹنے جاؤ دل جھکانا ہے تو یہاں سر وہاں جھکے گا تل یہاں جھکے گا دل و نراجی دنیا میں محمد کی حکونت تقلی کر لو جو ہر عشق جو ہر ملکتر زندگی میں کے جناروں تغمبت کے سیرک کی ایک چلک نظر نہیں آئی اور سجدہ کرتے سمجھ دو عشق کے تقاضر پورے ہو ملکتر کی مہا انجابت پوری نہیں ہو میرے ملکتر ایک بات آئر کرو آپ کو مجتہا تو گواہد جنازہ میں آپ مزود کیا کرتے ہیں یا جنازہ بھی ہے مزود کیا کرتے ہیں کپڑ بھی پاک ملکتر کیا کرتے ہیں دوسری نماز میں بھی بزو نماز جنازہ میں بھی بولو دوسری نماز میں بھی کپڑ پاک نماز جنازہ میں بھی کپڑ دوسری نماز میں بھی جب چائے نماز پاک نماز جنازہ میں بھی چائے نماز دوسری نماز میں بھی نیت نماز جنازہ میں بھی نیت دوسری نماز میں بھی ہمکہ تصویر تکویر نماز جنازہ میں بھی ہمکہ صلاح کا تصویر تکویر دوسری نماز میں بھی امامت نماز جنازہ میں بھی امامت دوسری نماز میں بھی اقتداء نماز جنازہ میں بھی اقتداء لیکن دوسری نماز میں سجدہ چھوٹ جائے تو نماز قبول نہیں نماز جنازہ میں سجدہ ہو جائے تو نماز قبول نہیں کہ جہاں پڑی آدمی کے خلص پر جائے خلص پر یہ ہو تو جب دوسری نوازیں ہم اور آپ پرتے ہیں تو سامنے والدہ کی بات کے تصمت کے سوا پوچھ نہیں ایک بھوکے نوازی جنازوں نہیں گذرنا چاہیے کیوں؟ کہ تو اس کا لنک نکوٹ جائے اس کا راپ کا نکوٹ جائے دوسری نوازوں میں اللہ کو دماغ انسان کے سامنے کسی کا تشکر نہیں ہوتا جب تو نوازی جنازہ میں بیٹوں کے سامنے بات کی ملک چابت کسامنے اصلاف کی ملک چھوٹے کسامنے بڑے کی ملک ریایہ کسامنے حاتر کی ملک مرید کسامنے پیر کی ملک تارے بیرم کسامنے اصلاف کی ملک اب اگر یہاں بھی سجدہ ہو جائے تو یقینہ یہ خجدہ بھی ہوگا اللہ کو یہ خجدہ بھی کس کے بھی ہوگا لیکن خدا نے فرمایا کہ چابتہ نہیں ہوگی کسی کی ملک کسامنے چھوک ہوگے سجدے میں جاہاں گے تو کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی غیر مدد والا گزر اور مسلمانوں کو مرید کے سامنے سجدے میں پڑا دیکھیں کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ مسلمان خدا نے بھی سجدہ کرتے ہیں اور بزرگوں کو بھی سجدہ کرنیتے ہیں ان کی جبین ہر جگہ پھٹی ہے اللہ نے فرمایا میں اپنی عبادت کا ایک اہم رقم بلگا کرنوں گا لیکن سجدے میں غیر اللہ کی تشبیح پر داست کریں ہاں 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 تو خدا جانوارو مجھے خدا کیا خدا مرید جو بزرگ کی سارپت سارپت پر تریحے زمین کی اوپر اس نے سامنے خدا نہیں چھکنے دیتا سب ہی بزرگ کی مرید زمین میں چارپت ملچے کبھی جارو تو خود چھکنے دیتا تو خود چھکنے دیتا اللہ پہ خلیل نے فرمائے کہ بھوکتا سکت بابے کو چھوڑ کر کہ کھٹیا اور کندر کو پکر رہے سے جو اپنی ناج بھی نہیں مجھا سکتے تراغو پاکنی اتلا دیتا پھر باطل پر اکتا سکتے پر اکتا اور اپنے درباریو سے کندر بہرے کو انسلو آمی حتا کن انکل تم فائلی آمی حتا جیل آمی حتا جیل آمی حتا جیل بہرے کو انسلو آمی حتا جیل آمی حتا جیل شید رکھ کرنے لگے نمروز نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے چہرے انوار تر نظر جاوی یہ تیتنے دیر ہیے کہ موت سے غبرایا بھی ہاتھی نہیں لہ پر باطل کی نگاہی یہ تیت کر سکھا سوگ ہو گئی کہ خدیر میں جیل پر غبرا حتیہ کاری بلکہ اللہ پر جبان و یقین اور تبکل و بھروتوں کی جن میں اور خورا رکھ کر جائے کہنے لگا ابراہیم غبرایا نہیں ہو موت تمہارے سامنے ہو خدیر نے فرمایا یہ تم کہتے ہو کہ موت ہمارے میرے سامنے ہو میرا کی غبرا نہیں ہو میرا جمان ہے کہ موت کو پس میں عرش پر مدی ہو تو عرش پر جائے اور نمرو برے زندل آ کر درمان دے کہا کے جانوئی زیاد میں خبیل اللہ میں آجمان سے طرف دے کہ آجمان 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 جہاں آجمان 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 قبل مالی نبی یہی قبط کیا رخ کر لعالمین نبی یہی قبط کیا پاتل پجر میں آیا تو جتا ہو پہد میں آیا تو غلاموں سے کہا تو جتا ہو تبوک میں آیا تو محمد آرمی کا یہی قبط کا غلاموں تو جتا ہو مکہ میں کھون دہا جان کے نیچے قابے دکھائے دو سر ادد کے اس قبر خون بہا طاعت کے سفر میں کہ مادین شریفین تردتر ہوئے اور میرے آنکھا کو سر مبارک شریف نے زخم آئے دو ان جو اون کلا جلا کر ان میں حرید دیں دات مبارک شریف ہوئے اپنا مطاق کل برزگر صحابہ جسی تین کی شر رسول اللہ پسکان میں شریف ہوئی وقت چھوڑنا پڑا مطلب چھوڑنے کے جملے پر مجھے محمد یاربی بارکی کی یاد آرہی یہ مہینہ دعا دستانی ہو اور سنی بلا دی کیونکہ آپ ترکی کر کے سون ہو گئے آپ کو یہ تکروں کہ یہ مہینہ کون کی یاد دلاتا ہے اس مہینہ کی دعوت تاریخ دباتی ہے تو پھر ہم یہ مرزاد دعوہ ہو جاتی ہے جب چاہ نشیل وقت امان سغیرہ خیلیت المتقی قاتل المناسی محببت وقت جارو بارک شور خلیتہ راست جادر درست امیل اللہ امیل اللہ امیل اللہ سدید امیل آمیل 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 سدید سدید کیا آپ بھولتا نہیں ہے اگر آپ بھول مجھا تو ان کا بھول مناسے آپ کو ان کا یوم اور ساتھ یاد دے کبھل جمعہ پر سدید وہی ہے جس میں اسلام کی پردشن جہاں مکرانم میں ترماغ سب اسلام نے کھانا اور اسلام کو اب اندر دے میں پارا سب اسلام کے ذاتے کھاتے رہے اور اسلام کی دید کے اکبر کے گھر سے جوان ہوتا ہے یہ تو اپنا ہوتا ہے میں نے کہا حضرت عمیل آمیل آمیل ہمارے آنکھوں کا نور سلکہ سرور ہے مگر حضرت عمیل مرتبال اس میں ہم برسے دو چیلی ہے سبی کیا روپر محمد کے لفتر ہی سب حالی حضرت عمیل آمیل 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 اس کی اپنے میں ہے کوئی شخص اگر ذکر کی گود ہے یہ محمد عربی کے سر اگر اکرانی چاہتے ہیں کانل قرآن یکتہ تر رہو نبی کا سہرہ اگر ذکر کی گود میں جو محسوس ہوتا تھا جو کہ رحم قرآن کا مرخص پر رہو اگر آپ جانتے ہیں تو جب آپ نے جب کی اجرا رسول دیم کی اگر اکر 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 اگر اکر 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 ا یا رسول اللہ محلوم ہوتا تو خواب نے دکھی آیا کبھیلانے نے فرمایا ابوبار تو مہادو پر دشمن آر ہوئے ہیں ایک جار کا دشمن اوپا بیمار کے دشمن خار کو دہانے پر امجھ جہاں نے کبھیل میں مجھتا ہوں ابوبار کے خواب رسول اکرم نے فرمایا ابوبار پر جانے دشمن کا اللہ تو میری جسٹنسلی میں ہے یہ میں کر دیتا لہاب دہان لگایا اپنے دہان لگایا کہا لگایا کہ اللہ سلام نے اپنا لہاب دہان ابوبار کے جس جگہ لگایا جاؤں گا وہ ان میں کہاں کو بنید جس نے آنکھوں پر رسیل اللہ نے دعا لگایا اگر تو لیکن مجھ سے قوتے ہو جاؤں جسٹنسل تاؤں سے محمد کا دعا نارا شکریر کریم نے فرمایا جب رسیل جاتو میرے معمود سے کہو یہ اپنے ساتھ اسے کہو کہ لا تحضر کبراو لا تحضر مجھ سے اب اللہ کا خطہ کی بات اپنے بنسی کے اپنے پر جان کی پہنسی چونکہ اللہ نے فرما اللہ اپنے پہنس کی قرآن میں سابق کر دیا کہ سوچی کو چاند کی پہنسی کرنی برد اپنے معمود کام مجھر تھا اللہ کریم سے معبود نے فرمایا ابو بطن ان دو کو گھدرانے کی کیا ضرورت کی کچھ سرا خدا ہو اللہ کریم نے فرمایا جان کے دشمن کے ہم نے دیواز تُو نے کر دیا امان جار دشنوں کا علاج میں کرتا ہوں اللہ کرتے ہیں کہ ساکھ کو دیو کر جیفتا ملاہ کر کامان ہے اگر نہیں پہنچی پہنچی تو پکر لوگے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تراج کر رہے ہیں آواز پہنچی تو وہ اندر سبے آکے گھرستار کر لیتے ہیں نہیں پہنچی اسی وجہ سے ناکاملات رہے ہیں ناکاملات رہے ہیں اگر بار کو تہانے پر کھڑے ہوئے ان کاثوں پر اببت تو رونے کی آواز نہیں پہتی تو چودہ سو سال کے بعد ستہ جنگ اور منع کی جھوکنے میں آواز کر جائے ہیں ناکاملات رہے ہیں اگر ان اکل کیسے چھنگی ہوئے تو ان اکل کیسے کام نہیں گئی احمد عالمد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اوزاکر آج سشمت میرے ہوئے تین راتے پہرہ تیرا ہے پھر اکرامت تک محمد کی لفا کرے گا سشمت تیرا ہوگے پہرہ پورا ہے تو یہ نگرتہ ہو ابو بخر نگہ کو باغار کا بدا کیا رسول اللہ کو باغار کا بدا کیا سامت تک مجار کا بدا کیا مولین محمد قلین محمد جسان محمد جمین محمد عمان محمد عمین محمد سکتاہ نگین محمد ابو بخر سجید جینے محمد سکتاہ رسول اللہ سکتاہ 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 رسول اللہ سکتاہ محمد سکتاہ سوف برستہ علمہ میں مجھے 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 جنہاں جب وغرمہ سرلہ لئے محمد اس اگلا 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 موسیقی 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 موسیقی